آج ہم بنانے والے ہیں وائٹننگ پاورڈر یہ ایک افغانی ریمیڈی ہے افغانستان یا ایران کے خواتین اپنی جلد کے خوبصورتی کے لیے اس ریمیڈی کا استعمال اکثر اپنی ریمیڈیز میں کرتی ہیں بلکہ ایران میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور وہاں کی خواتین کی جلد عمر کے لحاظ سے بہت زیادہ جمع ایک خاص قسم کا سابون جو کس رو جلد کا میرکوچل اتارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مارکیٹ میں عام دستیوں کی شادی ہونے والی ہے وہ بھی اس ریمیڈی کا ضروری استعمال زیبرا اگر بلکل وائٹ یا بلکل بلیک ہوتا تو زیبرا نہ کہلاتا کیونکہ بلکل وائٹ یا بلکل بلیک کرر تو صرف گھوڑے کا ہی ہوتا ہے اگر اس طرح کا ڈبل ٹون کلر ہم انسانوں میں پایا جائے تو وہ ہمارے خوبصورتی کو بہت متاثر کرتا ہے یعنی اگر ہمارا ماتھا بلکل وائٹ ہے یا ہمارا ماتھا بلیک ہے اور ہمارے چکس وائٹ ہیں یا بلیک ہیں تو اس سے ہماری خوبصورتی متاثر ہوتی ہے یا اگر آپ کا چہرہ چاند چہرہ ہے یعنی آپ کا چہرہ روشن خوبصورت اور بلکل سفید ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے چہرے میں بہت زیادہ چاند ہی کی طرح گڑے پائے جاتے ہیں یعنی آپ کے اوپن پورز ہیں یا بہت بڑے بڑے سکارچ ہیں یہ چیز بھی ہمارے خوبصورتی کو متاثر کرتی ہے اکثر خواتین اپنے سکن پر اس طرح کے میسائل کے لیے پارلہ کا روح کرتی ہیں اور میگی میگی ٹریٹمنٹ لیتی ہیں اس طرح کے میسائل کے حل کے لیے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبدیسی ریمیڈی شیئر کرنی والی ہوں آج ہم بنانے والے ہیں وائٹننگ پاورڈر یہ ایک افغانی ریمیڈی ہے افغانستان یا ایران کے خواتین اپنی جلد کے خوبصورتی کے لیے اس ریمیڈی کا استعمال ضرور کرتی ہیں اس پاورڈر کا استعمال سکن کو سنگل ٹون پر لے آتا ہے اس وائٹنگ پاورڈر کے ریزلٹ تو بہت ہی لا جواب اور بہت ہی امیزنگ سے ہیں ایک بار میں ہی آپ کو اس کا واضح فرق محسوس ہوگا اور جلد بہت زیادہ سفید ہو جائے گی اس وائٹنگ پاورڈر کا مسلسل استعمال جلد کی رنگت کو مستقل طور پر سفید رکھتا ہے بلکہ یہ ایک سن بلوک کا کام بھی کرتا ہے اس کو بنانے کے لیے ہم نے صرف تین اجزاء ہی استعمال کی ہیں اگر آپ ایک بار اس کو بنا کے استعمال کریں گی تو یقیناً آپ اس کی دلدادہ ہو جائیں گی اور اگر آپ وائٹنگ پاورڈر مارکیٹ سے خرید دی ہیں تو آپ اس کو خریدنا بالکل بند کر دیں گی اور اگر آپ نے کبھی وائٹنگ پاورڈر کا استعمال نہیں کیا تب بھی آپ اس کو ضرور بنا کے استعمال کریں اس کو بنانا سٹارٹ کرتی ہیں لیکن ویڈیو کو لائک کرتی ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرتی ہیں پہلا انگریڈنٹ ہے سفیدہ کاشکری یہ آپ کو پنساری شاپ سے آسانی سے مل جائے گا دو چمچ سفیدہ کاشکری آپ الگ نکال کے رکھتی ہیں اور اب آپ نے لینی ہے دس سے بارہ یا چودہ عدد بادام بادام اگر آپ کو تلخوالے مل جائیں تو بہت بہتر آپ دیسی بادام کا استعمال بھی کر سکتی ہیں اور اب اس میں تقریباً ڈیٹھ چمچ اتنا ڈالنا ہے حسن یوسف حسن یوسف کے دانیں خشخاش سے ملتے جولتی ہیں لیکن سائز میں تھوڑے چھوٹی ہوتی ہیں بادام اور حسن یوسف کو آپ نے کوٹ لینا ہے تاکہ اس کا ایک پاورڈر سا بن جائے ان کو کوٹنے کے بعد اس میں آپ نے سفیدہ کاشکری شامل کر دینا ہے اور اس کو دوبارہ بہت اچھے سے اس کی اس طرح رگڑائی لگانی ہے جیسا کہ گرمیوں میں بادام کی چھنڈائی بناتے وقت لگاتے ہیں حسن یوسف اور بادام کو آپ نے اس طرح کوٹنا ہے ان کو آپ نے گرائنڈ نہیں کرنا اگر آپ نے گرائنڈ کیا تو بادام تیل چھوڑ دیں گے اور ان کا پاورڈر مشکل سے بن پائے گا ان تینوں اجزاء کیا اب اچھے سے گھوٹائی لگانی ہے یعنی آپ نے لنگری سوٹی کے ساتھ اس کو بہت اچھے سے اس کی پیسائی کرنی ہے تاکہ یہ یک جان ہو جائے اب جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے سفیدہ کاشخری کا استعمال افغانی خواتین اکثر اپنی ریمیڈیز میں کرتی ہیں بلکہ ایران میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور وہاں کی خواتین کی جلد عمر کی لحاظ سے بہت زیادہ جوان نظر آتی ہے بلکہ سفیدہ کاشخری سے بنا ہوا ایک خاص قسم کا سابون جو کی سروجلد کا میرکوچل اتارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کارکیٹ میں عام دستیاب ہوتا ہے پارڈر بس تیار ہیں اس کو آپ کسی جار میں نکال کے سیف کریں اس کا فیس پیک بنا کی ایلویرہ جل میں رات پر کے لیے اپنے چیرے پہ لگا لیں اور صبح اٹھ کے کسی اچھے فیس واش سے اپنا فیس واش کر لیں تو چند دنوں میں ہی نہ صرف رنگ سفید ہوگا بلکہ اوپن پرز بھی بلکل کلوز ہو جائیں گے اور جلد کے اوپر باریک فائن لائنز یا پھر عمر کے لحاظ سے آئی ہوئی چھوڑیاں بھی بلکل ہی ختم ہو جائیں گی چند دنوں میں یہ ریمیڈی آپ کے چیرے پر نظر آنا شروع ہو جائے گی یعنی اس کے اثرات آپ کے چیرے پر نظر آنے لگ جائیں گی جن بچیوں کی شادی ہونے والی ہے وہ بھی اس ریمیڈی کا ضرور استعمال کریں کیونکہ اس کے ریزرٹ دنوں دنوں میں ہی نظر آنے لگ جاتی ہیں جلد بہت زیادہ شگفتہ اسے ڈور ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ سمپل بلیچ بھی لگا لیں تب بھی آپ کے چیرے پر کسی قسم کے مہنگی ٹریٹمنٹ وغیرہ کی یعنی فیشل وغیرہ کی بلکل بھی ضرورت نہیں رہے گی تو امید کرتی ہوں آج کی ریمیڈی آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمٹ ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی تیگر بہترین اور اچھی اچھی ریمیڈی اس کے لئے ہر وقت ہمارے ساتھ رہیں اپنا رکھے بہت سارے خیال